ظہور حسین جفری صاحب کے والدین مرہومین اور جملہ مومنین مرہومین اور پھر آپ سب کے مرہومین اور وہ مرہومین جن کے لئے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مờiک يوم الدینیاکن عبدو اییغا استعین اہدنا السیراط المستقیم سیراطا الذین انہامت علیه غیر المغروب عليهم و لا اللہ انلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ أہد اللہو سمد لم يلد لمجوت للم يقل بقود خفو ا주고 آہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ اہد اللہو سمد لم يلد لمجوت للم يقول لکود خفو اorus احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وآہد اللہ صمد لم يلد ولم جئولد ولم يقل اللہ وفوان آہد لهم انصلي علیہ محمد وآل محمد ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری حیدری ناری صلوات صلوات اللہ وآل محمد آپ نے اس عبادت کی قبولیت کے لئے بلند آباد سے صلوات پڑی ہے صلوات اللہ وآل محمد جناح با مومنین دوستوں نے اس عبادت کا احتمام انتظام انسران فروایا ہے برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کی صحیح جمیلہ کی قبولیت کے لئے بلند آباد سے صلوات اللہ وآل محمد صلوات اللہ وآل محمد تمام مدارس دینیاں بالخصوص اس مدرسے دینیاں کی تعمیر اور ترقی کے لئے اور جہاں جو علاوائی کرام خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی حفاظت کے لئے اور جہاں جو دربہ پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیمی قابعابی اور قابرانی کے لئے بلند آباد سے صلوات اللہ وآل محمد محمد وآل محمد جتنے بھی بیمان ہیں بالخصوص حاجی ظہور حسین جفری ساتھ ان کی صحت و سلامتی کے لئے شاہ سب کی بلا بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کی ان کی بھی صحت و سلامتی کے لئے بلند آباد سے صلوات پڑھ رہے ہیں اللہ وآل محمد دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل جہود اور ہنود کے نابودی و بربادی کے لئے بھی صلوات ہو اللہ وآل محمد علماء اعلام مراجع اسلام رحبہ المعظم قائد ملت جعفریہ اور امام زبانہ کی سے تو تندرستی سلامتی آفیت آپ کے تعجیل زہور کے لئے بھی بلند آباد سے صلوات اللہ صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین وجنہ للموحدین المومنین المطیئین العارفین الكاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاسبین المنکرین العاصین الحاصدین ثم السلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصا سيد الابرین والآخرین صل على محمد اللہم صل على محمد سید العرب والعجم سیدنا نبينا شفی ظنوبنا حبیب قلوبنا طبيب نفوسنا ابل قاسم محمد وصل على محمد وعلا لبیتی تیبین طاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من يومنا حزا نحن الحمید وخوا اسلاح الصادقین قوله اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَا سا روات پڑھئے بے حق محمد بارے لئے ذریعہ ہدایت قرار دیں وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھیلائیں اب تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی میں آپ کے لئے نیا ہوں یا آپ میرے لئے نئے ہیں عرصہ سے آپ کے خلدے میں حاضری ہے ٹائم چونکہ مختصر ہے پھر ازان ہے اور نواز ہے تو اس مختصر سے وقت میں مجھے فقط دو نکتوں پہ بات کرنی ہے دو سے دو سے تیسرا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک نکتہ تو یہ ہے جو بنتا بھی ہے اور جس کے مناسبت بھی ہے اور جس آپ ادارے میں بیٹھیں ہیں ظاہر ہے آپ عام لوگ نہیں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ چنیدہ لوگ ہیں دوسرے لفظوں میں میں کہہ سکتا ہوں آپ مصطفیٰ لوگ ہیں اللہ نے آپ کو چنہ ہوا ہے آپ مرتضیٰ لوگ ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہے انشاءاللہ آپ مصطفیٰ لوگ ہیں آپ منتخب شدہ لوگ ہیں اس لئے دینی اداروں میں عام لوگ نہیں آتے میں اس لئے یہ تین جملے استعمال کی ہیں مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبا ایک تو لغوی معنی میں نے بھی استعمال کی ہیں کہ آپ چنے ہوئے ہیں آپ منتخب شدہ ہیں آپ مرتضیٰ ہیں اللہ راضی ہے اور تینوں لفظ اس لئے بھی استعمال کی ہیں کہ آپ مصطفیٰ کے بھی ہیں آپ مرتضیٰ کے بھی ہیں آپ مجتبا کے بھی ہیں اللہ آپ کو سلام اللہ آپ کو سلام یا رسول اللہ بڑی مربانی اللہ حمد صلی اللہ بہت مربانی اس لئے آپ کے سامنے کوئی مقدمہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے نا مجالس پہ جی تیار ہو جائیں جی میں بات کر رہا ہوں جی میری بات سنیں لوگوں کو امادہ کیا جاتا ہے ذہن بنایا جاتا ہے خطابت کا ایک حصہ ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن مدرسوں کی جلسے ہوتے ہیں جو مجالس ہوتی ہیں وہاں یہ تقادہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو اس جگہ آتے ہیں وہ پہلے تیار ہو کر آتے ہیں یہ توجہ ہے یہ نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری مسعولیت کیا ہے ہمارے فرائض کیا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فقط مولوی کا فریضہ نہیں ہے کل لوکم مسعول وکل لوکم رائع ان رئیت اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے کوئی ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے یا ایک خاص طبقہ ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ علماء فقط ذمہ دار ہے سنوات پڑھئے بے حق محمد و آل محمد مکتب آل محمد میں چھوٹا ہے یا بڑا بچہ ہے نوجوان ہے جوان ہے یا بڑا مرد ہے یا عورت ہر ایک ذمہ دار اور ہر ایک مقلف ہے کوئی ایسا آزاد نہیں ہے یہ جو پیدر مادر آزادی جو ہے وہ مکتب آل محمد میں نہیں ہے اللہ کو سلامت رکھے بڑی بھیبانی ہے یہ آزادی ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمیں پابند کیا گیا ہے اور ہم پابند ہوئے ہیں دو موقعوں پر ایک غدیر اور دوسری کربلا اللہ آپ کو سلام ہمیں غدیر کے موقع پر بھی پابند کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا یہ فقط نعرہ نہیں ہے یہ فقط یا علی کہنا کافی نہیں ہے من کنت مولا ہو یہ پابندی ہے جس کا میں مولا جو مجھے مولا سمجھتا ہے جس میں میری مولائیت ہے جو میری مولائیت کے اندر ہے وہ علی کی مولائیت سے بھی باہر نہیں ہے نہیں غور فرمایا جو رسول کی مولائیت میں ہے وہ علی کی مولائیت سے باہر نہیں نکل سکتا ایک غدیر نے ہمیں پابند کر دی اور دوسرا کربلا میں نے حدیث آب ہمیں پابند کر دیا غدیر میں ہمیں عبر کے آنا اور دکھانا اور ولایت اور امامت سے مربوط رہنا سکھایا گیا اور کربلا میں اسی مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے پیچھے ہٹنا نہ سکھایا گیا آپ کو قربانی دینا پڑے گی آپ کو جان اور مال دینا پڑے یہ جو آپ نے علم مولاد کیا تھا غدیر میں اس کو گرنے نہیں دینا اور یہ علم آپ سب کے ہاتھوں میں اور یہ علم کون سا علم ہے یہ علم ہے جہالت کو دور کرنے والا نہیں غور بڑھنایا توجہ ہے یا نہیں یہ علم ہے جہالت سے دور رہنے کے لیے یہ علم ہے علم کا علم دیکھئے میرے بولا نے بہت سے کام کیے اسلامی مار کے بغیر علی کے سر نہیں ہو سکتے اور سر نہیں ہوئے لیکن پیغمبر نے علی کو خیبر کا دروازہ نہیں قرار دیا مکہ کا دروازہ قرار نہیں دیا مدینے کا دروازہ اجسب نہیں قرار دیا کسی مار کے کا دروازہ قرار نہیں دیا بلکہ کہا انا مدینہ تلعیرم وعنی ینبابہا یا یہ بڑی مربان ہے حالانکہ کوئی جنگ نہیں ہے کوئی مار کا نہیں ہے جو میرے مولا کے بغیر سر نہ ہوا ہو کوئی اسلام کو کامیابی نہیں ملی جس میں میرے مولا کا حصہ نہ ہو ساری دنیا ایک طرف علی کا حصہ ایک طرف علی کا حصہ حمالیہ نک دکھائی دیتا ہے اسلام کے اندر لیکن باوجود ان فتوحات و کامیابی کے باوجود علی کو اگر دروازہ قرار دیا ہے تو وہ علم کا دروازہ قرار دیا ہے من کو مانی کہنا مدینہ تلعیرم وعنی ینبابہا میں شہر علم اور علی اس قرار علمی تو ہے علم کے لئے تو آیا تھا میں نے یہی تو آیت بڑی ہے اس اللہ کو دیکھو جس نے رسول کو ہدایت کے لئے بھیجا ہے نعرے لگوانے کے لئے نہیں بھیجا فقط درود پڑھنے کے لئے نہیں بھیجا فقط مشی کرانے کے لئے نہیں بھیجا نہیں گوھر فرمایا یہ نعرہ یہ درود یہ مشی یہ تو آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس مذہب سے بابستان آپ کس مسلک سے بابستان ہیں جس طرح ہمارا گھر دور سے نظر آ جاتا ہے کوئی لوگوں نے دور بھی نہیں لگائی ہوئی ہے نظر آ جاتا ہے کس سے علم سے نظر آ جاتا ہے یہ علی والوں کا گھر ہے ہے یا نہیں پتہ چل جاتا ہے اب پوچھنے کی نہیں ضرورت جاننے کی نہیں ضرورت یہ جھنڈا جاتا ہے جس کے گھر پہ نگا یہ کون ہے نہیں پوچھنے ضرورت ہی نہیں ہے بھئی یہ شیعانِ علی کا پرد ہے ماشاءاللہ حلی مولا دکھا دے ایک جلک مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا حلی مولا بڑی مربانی اللہ کو بہت مربانی جس طرح ہمارے گھر کو مشخص کر دیتا ہے نا علم مشخص کر دیتا ہے ایک ہزار گھروں پر محلہ موجود ہے لیکن ایک گھر پر علم لگا ہوا ہے پتا چلا یہ مومن کا ہے یہ مواحد کا ہے اور باقیوں کا میں نام نہیں لیتا باقی کون سے چھر تو پھر تک نام لینے کی ضرورت ہی نہیں توجہ ہے یا نہیں جس طرح علم مشخص کرتا ہے اسی طرح آپ کا نعرہ آپ کی ذات کو مشخص کرتا ہے آپ گلی میں لگائیں آپ کوچے میں لگائیں آپ گن میں لگائیں آپ جلسے میں لگائیں آپ محلس میں لگائیں آپ شڑک پہ جاتے دوسرے مومن کو فلیں اور سلام کے بعد کہیں یا علی مدد تو پتا چل جاتا ہے یہ اہم تہوی کا بندہ نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں اجالی مدد ضرور کرنا ہے لیکن سلام کے بعد نہیں غور فرمایا یہ آلی مدد ضرور کرنا ہے یہ آپ کی پہچان ہے لیکن یہ پہچان تب بنے گی جب سلام کے بعد ہوگا اگر سلام سے پہلے ہوا تو پھر کسی اور مذہب کی پہچان ہے تشیعہ کی نہیں توجہ ہے یا نہیں پھر تشیعہ کی پہچان نہیں ہوگی تشیعہ کی پہچان یہ ہے دیکھئے تین اطاعتیں ہیں ہماری ازان میں بھی نظر آ جاتی ہیں تین اطاعتیں ہماری قلبے بھی نظر آ جاتی ہیں پہلے توہین کا قلب ہے پھر نبوت اور رسالت کا قلب ہے پھر ہے امام وطولہ توہین کا قلب ہے توہین کا نبوت کا قلب ہے مکمل نہیں ہوتا جب تک علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیبتوں بلا فصل نہ ہو نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں توہین یہ قلبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک توہین اور نبوت کا قلبہ مکمل نہیں ہوتا جب یہ امام وطول ولایت کا قلبہ نائے مکمل نہیں ہوتا اور یہ امام وطول ولایت کا قلبہ شو نہیں ہو سکتا جب تک توہین اور نبوت کا قلبہ کہا نہ دا میں بات سمجھے یا نہیں سمجھے اللہ آپ کو سلامت رکھے علی اور امامت تک پہنچنے کے لیے توحید سے گزرتے ہوئے نبوت سے چلتے ہوئے رسالت تک آئیں گے علی تک آئیں گے امامت تک آئیں گے اور اگر توحید تک پہنچنا ہے پھر علی سے چلتے ہوئے نبوت سے گزرتے ہوئے توحید تک پہنچیں گے اب آپ کی مرضی توحید سے علی تک آ جائیں علی سے توحید تک چلے جائیں سوار ہے یا نہیں توجہ ہے یا نہیں لیکن سفر آپ کو یہی کرنا پڑے گا توحید اور نبوت کو چھوڑ کر اگر سمجھتے ہیں علی مل جائے مشکل نہیں ناممکن حضب ناممکن آپ تھی استاد ہیں ناممکن اگر توحید اور نبوت کو چھوڑ کر آپ چاہیں علی وآلہ مل جائے مجھے توحید اور نبوت کا شہادت نکال کے علی وآلہ کی حضان پڑھ کے دکھا دیں پڑھ کے دکھائیں نہیں پڑھ سکتے آپ حضان کر سکتے ہیں اور اسی طرح علی وآلہ کو چھوڑ کر آپ پورا کلمہ اپنا تشیعہ کا پڑھ کے دکھائیں نہیں غور حرما ہے توجہ ہے دنیا آپ سے یہی تو چھوڑوانا چاہ رہی ہے دنیا تو چاہتی ہے کہ علی وآلہ چھوڑ دیں گے یہ وسیع اور رسول اللہ چھوڑ دیں یہ خلیفہ تو بلا فصل میں کہا کرتا ہوں پترانی صاحب ذرکور سنیئے کہ سارے آپ محترم بیٹھے ہیں علمی لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا آپ سے یہی چھوڑوانا چاہتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں ہم چودہ سو سال سے برملا چھپ کر نہیں ہم نے گھڑوں میں عزامیں نہیں دیں اللہ اکبر بڑی بربانی ہے ہم نے گھڑوں میں عزامیں نہیں دیں ہمیں کسی میں بہت سخت جملہ کہنے کا رکھے ہوں ہمیں کسی ایسے کا انتظار نہیں تھا کہ وہ آئے تو ہم اسلام کا نعرہ دیں نہ یعزان دیں نہ بھائی جس کے دامن میں رسول اور علی ہو اس کو کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو وابستہ ہو ان کے دامن سے اللہ کا ملی مولا محمد کا مصیب مولا ماشی مرہ مولا مرہ مولا مرہ مولا مرہ مولا توجہ ہے یا نہیں لوگ آپ سے یہی چھوڑا نہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجدوں پہ سپیکر نہ لگیں آپ کے گھروں پہ علم نہ لگیں آپ گلی کوچھے پہ نعرہ نہ لگا سکیں آپ کا کلمہ چھوڑ جائے آپ کی عزام چھوڑ جائے پگلے ہیں سمجھتے نہیں ہمارے ہاں جان سستی ہے ہمارے ہاں ایلیان وری اللہ کی مطیقہ ہے ہمارے ہاں اپنے بچوں کو قربان کرنا آسان ہے ایلیان وری اللہ چھوڑنا نام ممکن مشکل نہیں نام ممکن میں مشکل سے اعتراض کرتا ہوں اس لئے مشکل تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں امکان ہو مشکل وہاں لفظ استعمال ہوگا جہاں امکان کا احتمال ہو تشیعہ کے اندر ان علی والوں کے اندر یہ احتمال امکان کا ہے ہی نہیں کہ یہ علی کو چھوڑ دیجئے مر سکتے ہیں یہ کٹ سکتے ہیں جلا دو ان کے گھروں کو لگا دو آپ کٹ دو کر دینے تو انہیں کٹی نہیں کیا چودہ سو سال سے کٹتے آ رہا ہے زندہ آگ لگائی گئی تو انہیں زندہ دیواروں میں چنہایا گیا اور تم نے دیکھا بنو میہ کا دور گزر گیا بنو عباس کا دور گزر گیا تمہارے بس تاریخ ہے پڑھو اس تاریخ کو تمہاری نسلوں کی تاریخ ہے نہیں آپ غور فرما رہے میں کسی کو مخاطب ہوں کہ تمہاری نسلوں کی تاریخ ہے ہماری تاریخ کو نہیں بھی پڑھنا چاہتے نہ پڑھو مگر اپنے پڑھوں کی تاریخ پڑھ لو ظلم کی ہر تصویر انہوں نے حضمانی ظلم کی ہر شکل انہوں نے قائم کر دی مگر ہم سے اہلِ بیعت کے مختب کو نہ چھین سکے ہم سے اہلِ بیعت کو نہ چھین سکے چھین سکتے ہزار گھروں میں ہمارا ایکیلہ گھر بھی ہے وہ بھی شیر کی طرح رہ رہے ہیں اسے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ ہزار گھر نو سو نینانم ایک گھر دوسری ہیں میرا اکیلہ گھر ہے نہیں وہ عالم لگائے گا وہ عزان دے گا اس کے گھر سے عزان بھی آئے گی یہ کیسے ممکن اچھاتے پہ علم لگا ہو نیچے عزان اور نماز نہ ہو نہیں بول فرمایا میں تو نہیں مانتا ہم پھر علم لگایا ہے تو پھر علم کی عزت اور عبرو اور شان یہ ہے کہ اس علم کے نیچے خلاف الشر قام نہیں نظر آنا چاہیے یہ نظر آئے تو دین ہی دین نظر آئے لوگوں نے علی والا کو ضرور کرنے کی کوشش ہاتھ تب کرتے رہے رسول کے دور میں کرتے رہے سلمان فارسی کو کہتے رہے اپنے لوگوں میں گھیر گئے علی کو کہا سلمان کو کہا تو کون ہے تیرے باپ کا نام کیا تیرے دادا کا نام کیا تیرے ماں کا نام کیا تیرا قبیلہ قوم کہاں سے آیا تھا کہ فقر مبا کر رہے تھے کہ ہم عربی ہیں یہ عجمی ہے اور یہ کر کا آیا ہم سب پر آگے پڑ گیا لیکن دیکھ یہ مو کیسا بند کیا جب سب تھک گئے اور کہا کہ بتا تو اسے تعرف تو کرا تو کون ہے چاہتے تھے زلیل کیا جائے وہ اس نے ہاتھ سار اٹھایا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پوچھنا چاہتے ہیں میرا نام کیا میرے باپ کا نام کیا میرے خاندان کا نام کیا میرے دادا کا نام کیا میری قوم کیا میرا قبیلہ کیا سنو میرا نام اسلام میرے باپ کا نام اسلام میرے دادے کا نام اسلام میری قوم اسلام میرا قبیلہ اسلام میں اسلام کے علماء ہوں ہی کچھ نہیں ہم نے تجھے تعلیم پائی ہے ہم سے اگر کوئی کچھ ہم علم لگا کے بتاتے ہیں ہمارا کوئی اور تعارف ہے ہی نہیں سوائے اہلِ بیت کے ہمارا اور کوئی تعارف نہیں ہمارے اس مذہب کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے اس مکتب کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے تجھے ممکن نہیں ہے اوپر علم ہو اور اندر حسینیت نہ ہو گھر میں حسینیت دکھائی نہ دے اس نے تو دونوں بازو کٹوا کر بھی علم کو بلاندہ رکھا حالانکہ یہ دونوں بازو اتنے قیمتی تھے میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا اگر آنسو آ جائے تو آنے دو یہ عبادت ہے یہ اتنے قیمتی تھے کہ جسے حسین کربلا میں چن رہا تھا اگر یہ قیمتی نہ ہوتے تو حسین ڈائریکٹ جنابی عباس کے پاس پہنچ جاتے نہیں پہنچنے سے پہلے عباس کے بازووں کو تلاش کیا میں فقط بازو کی بات رونا آگیا آپ کو کتنے قیمتی ہیں اور رکھ دو تاکہ قیمت کا اندازہ ہو جائے جائیے پڑی یہ کتابیں علماء سے سنگیے لکھا ہے جب بی بی محشر میں آئیں گی اور کہا جائے گا وضع افسارہ کو اپنی آنکھیں بند کرو سورا محشر آنکھیں بند کر لے گا اللہ کا حکر اسے مدہ آگئی حکم آگیا ہے فقط رسول آنکھیں بند نہیں کریں گے میں بات کرنے والا ہوں مسائب نہیں ہو گیا ہے چلو بات ہو رہی ہے فقط قیمت بتانا چاہتا ہوں اور رسول آنکھیں کھنی رکھیں گے آئے گا جبرائیل یا رسول اللہ اللہ کا حکم آپ بھی آنکھیں بند کریں کہ میں کیوں بند کروں میری بیٹی آ رہی ہے کوئی اور دنی آ رہی ہے حضر رکم اللہ اللہ کی عبادت کو ملکا ہے میں کیوں بند کروں میری بیٹی آ رہی ہے کہاں بیٹی تو آپ کی آ رہی ہے آنکھیں اس لیے بند کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے حضر رکم اللہ ہاں دیکھ نہیں سکیں گے کہ کیا مطلب کہاں میجر میں اسی طریقے سے آ رہی ہے جس طرح وہ دنیا سے اٹھی تھی کیامت خیز تاریخ رکم کر دی اس جملے میں جس طرح دنیا سے اٹھی تھی اسی حالت میں آ رہی ہے اب وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں عبادت کے بازو کتنے قیمتی ہیں آپ کو اندازہ رہ جائے جس کے بازو اتنے قیمتی ہیں وہ خود کتنا قیمتی ہوگا اور جو اتنا قیمتی ہے وہ قربان کس پہ ہوا جس پہ قربان ہوا وہ دین کتنا قیمتی ہے اس دین کی قیمت کا بھی اندازہ لگ جاتا ہے نا کربلا کتنی قیمتی ہے دین اس سے زیادہ قیمتی ہے اس لئے کہ کربرا قائم ہویا دین ان کو بچانے کے لئے رسول ایک نفع کہیں گے بیٹا فاطمہ جی بابا محشر میں بیٹا میری امت کی شفاعت کے لئے کچھ لے کے آئی جوادی صاحب یہی پڑھ رہے تھے نا میری امت کی شفاعت کی کتنے قیمتی ہے بازو میں بتانا جاتا ہوں میری امت کی شفاعت کے لئے کچھ لائی ہو بی بی فورل بولیں گے بغیر وقت پہ کہیں ہاں بابا میں تو لے کے آئی ہوں کا کیا لائی ہوں اس وقت آپ سیاہ برکے سے دو کٹے ہوئے بازو دو کٹے ہوئے بازو پیش کریں گی بابا تیری امت کی شفاعت کے لئے تو میرے عباس کے بازو ہی کافی ہے کتنے قیمتی ہیں اکبر کتنا قیمتی ہے قاسم کتنا قیمتی ہے اسغر کتنا قیمتی ہے نام سارے کربلا کے لئے آئیے ذہن میں یہ کتنے قیمتی ہیں یہ ساری قیمت ادا کی گئی فقط دین کو بچانے کی اور اگر وہ دین ہمارے گھر میں بھی پاہمار ہو رہا ہو پھر شرم نہیں آتی یا حسین کرتے اور یا علی کہتے اوپر سے تو یا علی کہے اور یا حسین کہے اور پھر گھر میں اسی دین کو پاہمار کرے جس دین کو بچانے کے لئے کربلا کی قربانیاں دیکھ تو صحیح جس کا خون اتنا قیمتی تھا کہ حسین نے نہ آسمان پہ گرایا نہ زمین پہ اپنی داڑی سے رنگین کیا انکار آسمان کو ہے رازی زمین ہے اصغر تیرے خوکا ٹھکا نہ کہیں نہیں اللہ کی عبادت قبول کرے یہ سب جہ چھوٹی قربانی ہے نا کربلا کی میں کہا کرتا ہوں کربلا کو سمجھنا ہے جسے تو چھوٹی کہہ رہا ہے یہ کربلا کی سب سے بڑی قربانی ہے اگر چھوٹی اتنی عظیم ہے تو باقی قربانیوں کا کیا حال ہوگا واحد شہید ہے اکبر جسے بھیجتے ہوئے امام حسین نے اللہ کو گواہ بنایا کسی شہید کے لئے یہ کام نہیں کیا اللہ کو گواہ بنایا اللہ اب تو گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں رفتار میں گفتار میں خلق میں خلق میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ تھا کربلا کی قیمت کا اندازہ کرو کربلا ایسی وجود میں نہیں آیا جتنی قیمت آپ سمجھ لوگے کربلا کی دین اس سے زیادہ کیوں تھی جس کے لئے جانے قربان نہیں اور جس نے سمجھا اس نے پھر یہ کہہ دیا شاہست حسین بعد شاہست حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاق بنا اللہ اللہ حسین جس نے کربلا کو سمجھا یہ کربلا اس کربلا کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اس غدیر کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اس علیہ و علی اللہ کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اس وصیح و رسول اللہ کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اس خلیفہ بلا وصف کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں کبھی یقصان حساب تعلیم کے ذریعے چورا گھوپا جاتا ہے اور کبھی تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے پنجاب میں داخل کر کے پاس کروا کے اس کے ذریعے ہم سے چھیننا جاتا ہے اور کبھی قومی اسمبلی سے تحفیر صحابہ امہات اور مومنین کے بل کے ذریعے میں نے کہا تھا میری بات دو نکتوں سے ہوں گی ایک نکتہ میں نے دونوں کو مزد کر دیا ہے چامل کر دیا ہے ٹائم بلکل تھوڑا ہے اور تم یقصان حساب تعلیم کے میں بھی ناکام ہوئے تم تحفظ بنیاد اسلام کے بل کے لیے بھی ناکام ہوئے بیٹا اٹھا تھا نا لے کے گیا تھا بل بابا کی قبر پر بابا جو کام تو نہ کر سکا تیرا بیٹا کر کے لے آیا یہ ہے بل جو ہم نے پاس کروا لیا ہے الحمدللہ شیعہ نے حیدر قرار نے اس بل کو اسی قبر میں ٹلوا دیا اور وہ قبر میں گیا مو کی کھانی بڑی کہ جو بل تو نے نام تو ظاہری دور میں بڑا اچھا لیکن کام گیا تھے فقط تشیعہ کے لیے سارے راستے مصدود کرنا چاہتے ہو بند کرنا چاہتے ہو ہم سے حیدین وعلی اللہ چھیننا چاہتے ہو ہم سے وسیع رسول اللہ چھیننا چاہتے ہو ہم سے خریفہ بنا فصل چھیننا چاہتے ہو تم نے مجبور کر دیا بائی اللہ یہ اعلان کا ہمارے چودہ سو سال سے ہو رہے ہیں ہمیں اس لہجے کے عادی نہیں تھے ہمیں باتوں کے عادی نہیں تھے ہم اس انداز کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن تم نے مجبور کر دیا ہمیں یہ انداز اپنانے پہ اور بات کرنے پہ کیا تیرے مولویوں کو اتنی عربی بھی نہیں آتی کہ علین وعلی اللہ کا معنی کیا ہے وسیع رسول اللہ کا معنی کیا ہے خریفہ بلا فصل کا معنی کیا ہے ہم امامت اور امام کو مانتے ہیں نبوت اور رسالت کے بعد تو نعرے لگا کے ثابت کرتا ہے اور مرمانہ چاہتا ہے ختم نبوت تیرے پاس دلیل نہیں ہے ہمارے پاس امامت اور بلایت ختم نبوت کی بیعن دلیل ہے یا علی اللہ کو سلامتے رکھیں ہمارے پاس یہ بیعن دلیل ہے اگر ہم خاطرہ نبوت کے قائل نہ ہوتے تو محمد اور رسول اللہ کے بعد علین وعلی اللہ نہ پڑھتے ہم وسیع رسول اللہ نہ کہتے وَخْلِفَوْتَ أُبْلَا فَاسُ اللَّا کہتے تو انہیں مجبور کر دی اب یہ بن لیا ہے یہ قومی اسمبلی میں پچیس آدمیوں سے پاس کروا کے ڈھائی سو سے زیادہ کی اسمبلی ہے نہ کوئی کمیٹی بنی نہ کوئی اجلاس ہوگا نہ کوئی اس کے قانونی سکم اس کے اپنی جگہ وہ بہت سی چیزیں ہیں اور چاہتے ہو یہ چھوڑا گھوپنا یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے آئین پاکستان اجازت دیتا ہے ہمارے ہماری مذہبی آزادی کا اگر تمہیں تمہاری مذہبی آزادی ہے تو پھر اس ملک میں ہمیں بھی ہمارے لیے مذہبی آزادی ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم اگر ملے گا نہیں ہم چھین بھی سکتے ہیں ہمیں چھیننا بھی آتا ہے ایسی بات نہیں ہم ہر قسم کے تو میں تو قربانی پتہ نہیں دینی آئے جانا ہے ہماری تو گھٹیوں میں قربانی ہے ہماری گھٹیوں میں موت کو شہادت میں بدلنے کا سلیکہ اور طریقہ ہے ہمارے لیے موت شہادت اور شہادت سہادت ہے ہمیں موت سے ڈراتے ہیں ہمیں آگ لگا دو گے جھلا دو گے قتل کر دو گے تم نے چوہتر سال میں پاکستان میں یہی تو قام کیا اب جب تم تھک گئے قتل کر کر کے اور تم سمجھ گئے کہ تم تیرہ تفاق سے اس مذہب کو ختم نہیں کر سکتے گھٹنے کاٹ کاٹ کر تم نے دیکھ لیا کوئی پاکستان کا شہر تم نے نہیں جھوڑا پھر تم نے دیکھ لیا کہ یہ مذہب ختم ہونے والا نہیں تب چوہتر واسسی آنے لگ گئے کبھی یقصہ نصاب تعلیم کبھی تحفظ بنیاد اسلام بھیل اب یہ توہین صحابہ امہات المومنین بھیل تو انشاءاللہ یہ بھیل بھی اسی سراخ میں جائے گا جس سراخ میں پہل میں یہ بھیل گیا ہم سے یہ علیہ و علیہ اللہ کی اذانے نہیں چھیت سکتے ہم سے یہ کلمہ نہیں چھیت سکتے ہمارا کیت ہے تمہارا کیت ہے ہم نے کبھی دوبے چھیڑا ہے قرآن کی تعلیم لیا لیکن دینوں کو ولیہ دین تمہارے لئے تمہارا ہمارے لئے ہمارا ہمارا عقیدہ ہے ہم نبوت و رسالت کے بعد امام و امامت کو مانتے ہیں ہم کلمہ شہادت کے بعد اعلی و علی اللہ وسیع و رسول اللہ و خلیوت و بلا پت اعلان کرتے ہیں سپیکروں پہ کلمہ میں اعزان میں بتاتے ہیں اعلی اللہ کا ولیہ ہے رسول کا وسیع ہے اور فقط اللہ کا ولیہ نہیں رسول کا وسیع نہیں خلیفتہ بلا فصل یہ بغیر فاصلے کے خلیفہ اتنی اور تمہیں بتا دیتا ہوں تمہیں ترجمہ اپنے عربانی تمہیں بتا دیتا ہوں خلیفہ بلا فصل کا مانا کیا کہ ہم رسول کے بعد اگر خلافت کے قائل ہیں اور کسی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو وہ علی ہیں یہ خلیفہ تو بلا فصل مانا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم کسی اور کی خلافت کے قائل نہیں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے میں نے کہا یہ انداز آپ نے مجبور کر دیا ہمیں اس انداز سے بات کرنے کے ہم رواداری میں قائل تھے ہمارے ازانی ہو رہی تھی ہماری کام تھی ہو رہی تھی ہمارے قلبیں پڑے دا رہے تھے لیکن تم نے ایسا محل پیدا کر دیا کہ آج ہم تمہیں اس انداز سے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کل چھپا کے یہ نہیں کہا تھا اللہ نے اعلان کر رہتے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد اگر ہم جس خلافت کے قائل اور جس کو خلیفہ بحق سمجھتے ہیں وہ علی ہے اور رسول اور علی کے درمیان ہم کسی کی خلافت کے قائل نہیں اور پھر ہم نے اس خلافت کو چھپایا نہیں ہم نے بتایا علی کے بعد بھی ہم کسی اور کو نہیں مانتے حسن کو مانتے ہیں حسن کے بعد حسین کو مانتے ہیں حسین کے بعد سجاد کو مانتے ہیں سجاد کے بعد باقر کو مانتے ہیں باقر کے بعد جعور کو مانتے ہیں جعور کے بعد قاسم کو مانتے ہیں قاسم کے بعد علیہ رضا کو خلیفہ علیہ رضا کے بعد محمد تقی کو تقی کے بعد نقی کو نقی کے بعد حسن عسکری کو حسن عسکری کے بعد امام زمانہ کو یہ ہمارے بارہ خلیفہ ہیں توجہ ہے یا نہیں یہ ہمارے سلوات پڑھ دیجئے بیت کے محمد آئیے اجازت ہے ٹائم کیا ہوگئے بھی بہرچ ہے بھی اداس آپ نے اس کتام کرنا نہیں جاوہ ساب آگئے ہیں نہیں پڑھنے آئے میری بات ختم ہو مسائب بھی میں نے ایک قسم کا پڑھ دیا ہے وہ پیچھے آگیا تھا اور آیا بس میں شئی اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بتایا تمہیں ہماری کتابیں موجود ہیں ہمارا عقیدہ موجود ہے ہمارا اعلان موجود ہے ہم احترام کے قائل ہیں ہمارے مشتہدین کہتے ہیں ہماری علماء کہتے ہیں ہماری قیادت کہتی ہے ہم کسی کے مقدسات کو اس انداز سے نہیں کہتے ہیں اور نہ اپنی قوم کو اجازت دیتے ہیں لیکن عقیدہ اپنا اپنا مذہب اپنا اپنا مسئلک اپنا آپ کا اپنا مذہب ہم کم کہتے ہیں آپ انہیں نہ مانو آپ طبیعہ کے سنت ہو کہ جب رسول کے بعد پہلادہ حضرت عبقر کی خلافت کے قائل ہو تبی تو سننی ہو ان کے بعد حضرت عمر کی خلافت کے قائل تبی سننی ہو حضرت زمان کی خلافت کے قائل ہو تبی سننی ہو تو ہم تبیشی ہیں کسی اور وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم رسول کے بعد ہم شیاء کے سے اللہ اکبر رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہم صلی علیہ وحبہ طبیعہ مشیہ طبیعہ سنیہ آپ سنیت پہ رہو ہم نے کب کہا ہے کہ آپ انہیں نہ مانو لیکن انہیں مانتے ہو ہم سے چھڑوانا چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ ملکہ ہے ایلیون ولی اللہ دی آوازِ آسانِ قلبِ گونجتے رہے گے یہ تو ملکی بڑا چھوٹا سا ہے بنو میں یا بنو اور باست کے دور کی حکومتیں دیکھ لو سنتالیس ملک اس سے نکلے ہیں تو جب ان ملکوں میں ایلیون ولی اللہ ختم نہیں ہوا تو چھوٹی سی حکومت اور چند گماشتے نہیں وہاں بھرمایا آپ بہرہ تھوڑا ساتھ دیجئے میں زیادہ نہیں چند گماشتے چاہتے ہیں کہ یہ قلبہ اور وہ چند گماشتے جو ناسبی ہیں جو خارجی ہیں ہم کہتے ہیں آپ بھی ہوش کے ناکھن لو یہ آپ کے فرقوں میں داخل لوگ ہیں گماشتے خارجی اور ناسبی یہ چند لوگ ہیں یہ آپ کو بھی ضرور اور رسوہ کرانا چاہتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں اور حکومت بھی اور کرے کہ شیئوں کو شیئت اس طرح ختم نہیں ہو سکتی بڑے بڑے جرنیل ختم کرتے ہوئے چلے گئے بڑی بڑی حکومتیں نہیں بدا نہیں میں بات کہہ گیا حاج صاحب سمجھیں ہیں بڑے بڑے جرنیل کوشش کرتے چلے گئے حاجی حکومتیں کوشش کرتے چلے گئے کہ ان کو شیئوں کو محدود کر دیا جتنا تم محدود کرو گئے اتنا اوبر کے آئے گا اور آیا نہیں تم پابندیاں لگا رہے تھے تم روڑ مہین کر رہے تھے ہاں توجہ ہے یا نہیں تم لسانس کی باتیں کر رہے تھے اجازت کی باتیں کر رہے تھے دیکھا نہیں ہے پھر اربائین پہ یہ شیئے قوم نے ثابت نہیں کر دیا کہ اپنے روڑ لے جاؤ اپنے لسانس لے جاؤ کرو پرچے جتنے دینے ہیں ڈال دو ایف آئی آر جتنی کرنی ہیں ڈال دو فورس ایڈول میں جو جان دے سکتے ہیں ان کے لئے فورس ایڈول یا ایف آئی آر کیا ہے گھبرایا نہ کرے ان کے لئے کیا ہے قربانی دے رہے ہیں ہماری قوم کا دیتی رہے گی لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو یہ بالپاس نہیں ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ نوٹ کر لیں میں کسی کو نوٹ کروانا ہوں آپ کے ذریعے نوٹ کر لیں یہ قوم بتا رہی تمہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ پھر آپ نے منظور کروا بھی لیا تو سنو اس قوم سے پہلے یہ امامِ عرباق ابابالہ توہین کرے گا جس کو تم توہین سمجھتے ہیں یا رسول اللہ یا علی بڑی بربان یا علی بڑی بربان لہما سولے ہم توہین کریں گے اس لیے کہ تم توہین سمجھتے ہیں ہم توہین نہیں سمجھتے کیا علی کی خلاوط بیان کرنا توہین ہے کیا رسول کی بیطی یہ ایک کہنا توہین ہے کیا رسول کی بیطی کے حق میں بات کرنا توہین ہے کیا آئمہ کی سیرت بیان کرنا توہین ہے کیا حقیقی دین ہے اور شریعت پیغمبر بتانا توہین ہے اور اگر یہ توہین ہے تو پھر ہم کریں ہم اس توہین سے ڈرتے نہیں ہیں تمہیں بیل پاس کروا کے شاید مدرسوں کو تعلی لگوا دو امام بھرگوں کو تعلی لگوا دو مسجدوں کو تعلی لگوا دو امام مجلس سے باندھ کروا دو نہیں یہ رکنے والی اِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا ذِكْرَوَا اِنَّا لَا لَحُو حَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کریں ہم تو تمہیں بتاتے ہیں یہ مکتب ہمارا بھی محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں یہ مکتب زندہ رہے گا ہمیں جس تنی بھی قربانی دینی پڑے ہم اس ملک کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں آپ کی ذمہ داری خود بھی انحالات سے آگاہ ہوں اور اپنی قوم کو بھی آگاہ کریں ہمیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے اور انہیں بتا رہے ہیں اگر ملک سوئے یہ پھر دہشت کر دی پھر فرقہ واریت جس کو ہماری فوج نے ختم کیا جس کو ہمارے اداروں نے ختم کیا جس کو ہماری قوم نے ختم کیا سب نے مل کے ختم کیا اس کو پھر دہشت کر دی اور فرقہ واریت کی طرف دکھیلہ جا رہا ہے یہ بل دہشت کر دی کی طرف ملک کو لے جائے گا یہ بل فرقہ واریت کی طرف ملک کو لے جائے گا اگر ملک کو استقام دینا ہے ملک کو بچانا ہے اور ہم بچائیں گے ملک کو تو اس بل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ابھی وقفہ نماز ہے نماز ہوگی نماز کے بعد عام ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری مشس کا یغاز ہو جائے گا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم